سمٹائمز کپڑوں کو واش کرتے وقت کچھ ایسے فولٹ آ جاتے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مشین اچھے سے کام نہیں کر رہی اور اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے لیکن یہ فولٹ اچھلی مشین کو غلط یوز کرنے کی وجہ سے آتے ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ کچھ کومن لانٹری مستیکس ڈسکس کروں گی کہ آپ ان کو کس طرح آوائٹ کر سکتے ہیں سکپ کیے بغیر ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی انفرمیشن آپ سے مستہ ہو اسلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سیون کومن مستیکس جو ہیں وہ ڈسکس کروں گی جو کہ ہم اکثر دھراتے رہتے ہیں جس سے ہمارے کلوز اچھے سے واش نہیں ہوتے اور ہماری مشین میں بھی کچھ فولٹ آ جاتے ہیں نمبر ون جو سب سے امپورٹنٹ اور کومن مستیک ہے ایکسٹرا واتر یوز کرنا ہمیں اسے اکثر جو ہیں جب واتر لیول کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایکسٹرا واتر کو سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے کپڑے اچھے سے نیٹ اور کلین ہو جائیں اچھے سے واش نہیں ہوں گے کیونکہ ایکسٹرا واتر میں ڈیٹرجن کی کنسنٹریشن ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے ڈیٹرجن کی کنسنٹریشن ڈیلیوٹ ہونے کی وجہ سے ڈیٹرجن اچھے سے ورک نہیں کرتا اور سٹینز اور ڈرٹ ریموف نہیں ہوتے نمبر دو میکینیکل ایکشن کپڑوں کا ڈرم کے اندر ریڈیوس ہو جاتا ہے کپڑے آپس میں رب اچھے سے نہیں ہوتے جو کہ سٹینز اور ڈرٹ کو ریموف کرنے میں ہیلپول ہوتے ہیں ایکسٹرا واتر یوز کرنے سے مشین کا بیلنس بھی آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمیشہ واتر لیول کپڑوں کی کپیسٹی کے مطابق سلیکٹ کریں مستیک نمبر دو بہت کومن ہے کہ ہم اپنی مشین میں آورلوڈ کر دیتے ہیں کپڑے واش کرنے کے لیے جب ڈالتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں ہمارے سارے کپڑے واش ہو جائیں اور ہم مشین کو آورلوڈ کر دیتے ہیں آپ کے کپڑوں کو مشین کے اندر فریلی موف کرنے کے لیے سپیس چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ کپڑے اچھے سے کلین بھی ہو جاتے ہیں مشین میں کپڑے اوورلوڈ کرنے کی وجہ سے کپڑے اچھے سے واش بھی نہیں ہوتے اور سپننگ ٹائم میں وہ اچھے سے سپن بھی نہیں ہو پاتے اس سے آپ کی مشین کا لائف سپین بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے اور بہت سی دوسری پروبلمز آ جاتی ہیں جیسے کہ مشین بریکڈاؤن ہو جاتی ہے اوورلوڈنگ کی وجہ سے اور مشین کی ڈرم کا بیلٹ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے مشین کی موٹر اوور ہیٹ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی آٹو مشین میں کپڑے اچھے سے واش نہیں ہوتے کلین نہیں ہوتے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ مشین میں اوورلوڈنگ کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے چاہتے ہیں کہ کپڑے اچھے سے نیٹ اینڈ کلین ہو تو آپ مشین میں کپڑے اس کی کپیسٹی کے مطابق ایڈ کریں نیکسٹ کومن مسٹیک جو کہ ہم میں سے اکثر ہر کوئی ریپیٹ کرتا ہے ایکسیسیف ڈیٹرڈن کا یوز کہ ہم جو ہے ڈیٹرڈن ایکسٹرا یوز کرتے ہیں تاکہ ہماری کپڑے اچھے سے نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں ایکسیسیف ڈیٹرڈن یوز کرنے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں کا فیبرک بھی خراب ہو جاتا ہے اور آپ کی مشین کے انر پارٹس اور ڈرم کی پرٹیکٹڈ لیئر بھی خراب ہو سکتی ہے ایکسیسیف ڈیٹرڈن یوز کرنے کی وجہ سے آپ کی مشین کپڑوں کو اچھے سے رینز نہیں کر باتی آفٹر واشنگ جب آپ اپنے کپڑوں کو چیک کرتے ہیں تو اس کے اوپر وائٹ سپورٹس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی مشین نے اچھے سے صرف کو کپڑوں میں سے نہیں نکالا ہوتا جس سے آپ کو سکین ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں ایریٹیشن بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کپڑوں کو ایسے ہی یوز کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوبارہ سے اس کو رینز سیکل میں ڈالیں اگر آپ نے ایکسیسیف ڈیٹرڈن کو یوز کیا ہے کبھی بھی ون تھرڈ کپ سے ایکسٹرا ڈیٹرڈن کو ایڈ نہ کریں ہمیشہ اپنے کپڑوں کی کپیسٹی کے مطابق ڈیٹرڈن کو مشین میں ایڈ کریں مستیک ٹمبر فور یہ بھی بہت کومن ہے کہ مشین کا بیلنس نہ ہونا ہم اکثر مشین کو ایک سٹینٹ پر رکھ دیتے ہیں جس سے مشین کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے یا پھر ہم مشین کو ایک ایسی سرفیس پر رکھ دیتے ہیں جو کہ لیول نہیں ہوتی انیون سرفیس ہونے کی وجہ سے مشین کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو اس سے بہت سے فانکشنی ایشو آتے ہیں اس میں سب سے بہلے جو آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے جب آپ کپڑے ڈرائی کرتے ہیں تو سپننگ ٹائم پہ یا تو مشین سپن نہیں کرتی یا پھر وہ دوبارہ رینزنگ پہ چلی جاتی ہے تو مین ریزن آپ کے کپڑے سپن نہ ہونا اور آپ کی مشین کا بار بار رینزنگ پہ چلے جانا اس کی مین ریزن یہی ہے کہ آپ کی مشین پروپر لیول پہ نہیں ہے بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے مشین سپننگ ٹائم پہ بہت زیادہ وائبریٹ کرتی ہے جس سے مشین کی موٹر اور ڈرم کو ڈیمیج ہونے کا بھی خطشہ ہوتا ہے اور ڈرم وائبریشن کی وجہ سے اتنی اونچی آواز ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے مشین نے فالٹ آگیا ہے ان سب ایشوز سے بچنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مشین کو ایک لیول سرفیس پہ رکھیں آج کل لیٹس مشینیں جو ہیں وہ انڈیکیٹر کے ساتھ آتی ہیں جو کہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کی مشین لیول ہے کہ نہیں نیکس مسٹیک ہے کہ ہم کپروں کے اوپر جو ٹائگ لگے ہوتے ہیں ان کو ہم ریٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اپنی ڈیلیکیٹ سویٹرز جیکیٹس شرٹس کو کبھی آپ واش کریں تو ان کے اوپر لگے ٹائگ کو ضرور ریٹ کریں تاکہ ان کے اوپر جو انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں آپ ان کے مطابق ان کپروں کو واش کر سکیں کیونکہ ایک ہی موڈ پر آپ سب کپروں کو واش نہیں کر سکتے کچھ کپروں کی ٹائگ پر منشن ہوتا ہے کہ یہ سیپ کول وارٹر میں واش ہوں اور کچھ کپروں پر منشن ہوتا ہے لیبل کیا ہوتا ہے کہ ان کو آپ ہوت وارٹر پر واش کر سکتے ہیں تو ہمیشہ آپ انسٹرکشنز کو ٹائگ پر ریٹ کر کے پھر کپروں کو واش کریں نیکسٹ کومن بک مکسٹیک یہ ہے کہ آپ مشین رن کر کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں یا آپ مشین کی سپر وین نہیں کرتے جس کی وجہ سے کبھی ایک بھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی انلائکلی ایونٹ ہیپن ہو جائے مشین یا تو اوور فلو ہو سکتی ہے یا پھر مشین کے کچھ پارٹس فیل ہو سکتے ہیں یا مشین کے ڈرم میں فرکشن ہونے کی وجہ سے فائر بھی جنریٹ ہو سکتی ہے کبھی کبھی سپننگ ٹائم پہ آپ کے کپڑے بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے مشین کا ڈرم جو ہے وہ وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان انلائکلی ایونٹ کو ہینڈل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ مشین جب چلائیں تو اس کے پاس مجود ہوں تاکہ کسی بھی بریٹ ڈیزاسٹر سے بچا جا سکے کومن مسٹیک جو کہ ہم میں سے ہر کوئی اکثر کرتا ہے وہ ہے یوزنگ ڈرونگ سیٹنگ اور جب بھی آپ مشین کو پرچیز کریں تو اس کے ساتھ جو منو لاتا ہے آپ اس انسٹرکشنز کو اچھے سے ریڈ کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سے کپڑوں کے لیے آپ نے کون سے پروگرام کو سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ ہیوی لوڈ کپڑے مثلا کے بیچریز کو واش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جنٹل ڈیلیکیٹ سائیکل کو سلیکٹ نہیں کرنا اس سے آپ کے کپڑے اچھے سے واش نہیں ہوں گے سیم اسی طرح اگر آپ اپنے ڈیلیکیٹ کپڑوں کو واش کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ہیوی لوڈ پروگرام کو سلیکٹ کریں گے تو اس سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو ہمیشہ کپڑوں کی نیچر کے مطابق آپ نے اپنے پروگرام کو سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ بول کی کپڑے واش کرنا چاہتے ہیں تو سویٹرز وغیرہ تو اس کے لیے آپ کو بول کی آپشن کو ہی سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ صحیح پروگرام سلیکٹ کریں گے تو اس سے آپ کے کپڑوں کا فیبرک بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کے کپڑے بھی اچھے سے واش ہو جائیں گے I hope یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفرمیٹیب ثابت ہو اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھائیں گے especially وہ ویورز جو کہ ابھی مشین کو یوز کرنے کے لیے نیو ہیں ان کے لیے یہ کافی انفرمیٹیب ویڈیو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کنی لائک اور شیئر میری ویڈیو Thank you for watching